آرے سب ایک ہو جاؤ آزادی کا دیپ جلا آج دیپ ساجیز کو بسلام دیپ دوران سمجھنے کی کوشش کی پھر بھی میں بولنے سکتا ہے این بہچ ماترو ماترو بہت سانا روٹی ہے تو ماترو بہت سیلی آپ لوگوں کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ہندی بھی ہی میں خوری باتے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہاہتاں موسیقا 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 وہ اکیل تھا سمجھانے کیلئے اُدھار دینا ایک آدمی وقیل تھا اس کے پاس ایک دودھ والی کی کیس تھی تو وہ جو اکیل ہے اس کیس کے بارے میں سپری ریل کرتے رہا تھا اس کیس پر کوئی فیصلہ جلدی سے جلدی نہیں ہوا چاہیے اس کی وہ وقیل خبرداری لیا اس کا بیٹا بھی وقیل ہو گیا اور اپنے باپ کے ہاں کے نیچے ہی وہ یونیئرشپ کر رہا تھا یونیئرشپ سمجھتے ہونا سال پر دو سال تین سال جب اس نے ٹرننگ دیا تو اس کے ساتھ کانس کرنے والے میں دوسری رکھے تھے وہ انڈیپینڈن ہوتی نہیں کرنے لگے اور یہ اپنے باپ کے ہاں کے نیچے جنیئرشپ تو اس کے جو دوست ہیں وہ اس کو چڑھانے سے جنیئرشپ بھی چل رہی ہے تو اس کو بہت دورا کرتا ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس دے رہا تھا اور وہ آپ کو کہا کہ میں اپنے باپ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے باپ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے جو کیسے اس کی بہت ساری کھائیں لے رکھتے ہوئی ہیں اس میں سے کھائیں اٹھا رہے اور تو اپنے باپ کرنے باپ کرنے تو اس نے جو دو دوارے کی کیس کی وہ فائر اس کے اٹھائی اٹھائی اور روزی نہیں تاریخوں میں اس کا فیصلہ کروا دیا وہ دو دوارے کو نردو چھوڑ دیا نردو چھوڑنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس دیا اور وہ آپ کو کہنے لگا اتہاں جی آپ نے کئی ساتھ سے ساتھان سال ہو گیا وہ دو دوارے کیس کا کوئی فیصلہ اس کا فیصلہ کروا دیا اور اس کو نردو چھوڑ دیا اس کے باپ نے کہا ایک کام تو تمہیں اچھا کیا کہ کیس جیت دیا وہ دو دوارے کی کیس کی تمہیں دو دوارے کو نردو چھوڑ دیا اس کو چھکاں کیا وہ کیس جیت گیا اچھا کام کیا آپ کو یہ دو دوارے کی ہمارے پینکھ نہیں لیں کام چھاک ساتھ سے دو راگا پیسا بھی نہیں لیں اب بچ سے ملے کے لیے بھی نہیں آئے گا دوز بھی نہیں دانے گا وہ ہم کو دوز ملتا چا دہی ملتا چا اور مہائی بھی تھوڑا تھوڑا ہنے کو ملتی تھی اگر دودھ بھی نہیں ملے گا دھائی بھی نہیں ملے گا ملائے بھی نہیں ملے گا اگر ہم نے میلے کیس کو پینڈیل رکھاتا تو دودھ بھی ملتا چھا دھائی بھی ملتا چھا اور پر ملائے بھی ملتا تو مالا اور مالی کا اگر سمان کھو گیا تو دھائی بھی نہیں ملتا دھائی بھی نہیں ملتا اور ملائے بھی نہیں ملتا تو ابھی مانسیر کی قتلی کیا آپ کی دیلندرہ اور آندر پر اس میں جاڑا بارڈ رہتی ہے اور مانا کو بھی سمجھا رہے ہیں مالکہ کو بھی سمجھا رہے ہیں ہمارا مانسیر کیا دیلندرہ کا جو سٹیک پریزیڈنٹ ہے وہ مادکہ ہے اس کو خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے اسطلاح کر رہے ہیں تو وہ جاکر اپنے پڑھیلی کے لوگوں کو سمجھاتا ہے تو ابھی ماندر کرشنا مادکہ کو لوگوں کو گمراہ کرنا اب اتنا آسان نہیں کہا ہے پہلے اتنا آسان ہوتا ہے ابھی بہت سارے لوگ ہماری پاپی جب سنتے ہیں جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کا پریاز کیا بھی اسی ہی ان کو سمجھانے کا بھی پریاز کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کا پریاز کرنے کے بعد ایسا نہیں سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں آتا ہے جو بھی پڑھیلی کے لوگوں تھے ان کو سمجھ میں آتا ہے ناسلام جی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ مونڈ اور کوئی اور لماڈ لوگوں کے بیچ میں وہ لوگ جھگڑا لکھا 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 وہ باتیں لماڈ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں جو جو لماڈ لوگوں کو سمجھانے بغیر ہی وہ سارے علاقے میں اکٹھا ہو رہے جو جو لماڈ لوگوں کو لماڈ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں لماڈ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں لماڈ لوگوں کو بہت پھلا لکھا 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 تک لماڈ لوگوں کو تک سمجھانے کی کی ضرورت نہیں اور میں سمجھانے کی ہے مگر میں ہاؤ سے بھی باتیں سمجھتا ہوں بڑی لینگوی سے بھی باتیں سمجھتا ہوں کہ بڑی لینگوی ہوتی ہے اس سے بھی باتیں سمجھ میں آتی ہوں سمجھانا گون لوگ کو کو جلتی ہے سمجھانا کویا لوگ کو کو جلتی ہے نمارک کو جلتی ہے کیونکہ ابھی آدھی واسی جو گونڈ ہے کویا ہے وہ نئے لیسٹ میں سامیر ہونے والے مانگاں وہ نئے مانگاں نئے مانگاں نئے مانگاں کا مطلب ابھی اس کا استعمال ہو جیسے مانگا کا استعمال ہوگا بھی صحابی گونڈ ہو مانگا کا استعمال ہو میں جامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے جن کا استعمال ہوگا اس کے ساتھ بہت زیادہ آنے ہو ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے میں اس کے لیے جلتی ہی کوشش کروں گا یہ ان کو سمجھا ہے ہمارے خانس میں دون اجابی کے کارے کرتا جو بارڈر لائی اجنام دیگر ہے جندرپور ہے اس بہت زیادہ آمراہ سنٹر میں کام کرتا ہے آدیواسی راستی آدیواسی ایکتہ بھریشت اچھا راجوں میں کام کرتی ہو تو ہمارا سنٹر میں کام کرتا ہے اور اس میں سے کام کرتے والا یہ کارے کرتا ہے وہ تو آلیٹیہ کا ویڈیارتی یوگا اور بیروڈگا جو سنٹر ہیں اس کا راکتی ہے پرباری ہے اس کو اگر اس علاقے میں اس علاقے میں وہ لوگ لوگوں کو کمراہ کر رہے ہیں اگر اس علاقے میں ان کو گھمایا جا وہ باتیں ان کو سمجھا رہا جا سکتا ہے اگر ان کو باتیں نشری تروس سے پہلے لکھیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے سمجھ سمجھنا کی سمجھ نہیں آتی سمجھ میں آتی ہے ان کو سمجھانے سے نشری تروس سے جو گون جاگتی کے ہی جو لوگ ہیں جو اپنے ہی جاگتی کے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں وہ کرنے والے لوگ اپنے دماغ سے نہیں کرتے ہیں کامریس کے اشتارے پر ایک کام ہوگا ہے کامریس کے اشارے پر کام ہو رہا ہے اگر کامریس کے اشارے پر کام ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا بانجارا لوگوں کا لماڑا لوگوں کا نیشنل لیول کا نیشنل لیول کا نیشنل لیول کا اشتارہ لماڑا آپ کو کیونکہ وہ نیسنل لیونکہ نمارا سنگرن ہے بنجارا سنگرن ہے اس میں میرا سماننا ہے کہ 99% پرسنٹ ہوں گئی میرا کیونکہ کیونکہ اسی راستی رد جاتا پر مہارت کا کیا ہوتے موسیقی 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 کہ لوگ جب جھگڑا کرنے کے لئے راجی ہوتے ہیں تو راجتی میں فائدہ ہوتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ایک طرفی گونڈ اور کویا جھگڑا کر رہے ہیں مانگوڑا ہی کر رہے ہیں مگر لمبارہ جو ہے کویا اور گونڈ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے راجی نہیں ہے یہ جو آپ لوگ سمنداری کا کام لے رہے ہونا یہ سمنداری سامان میں سمنداری لی ہے یہ سمنداری بہت زیادہ ضروری ہے اس سے آپ کو زیادہ پائدہ ہوگا لامٹر میں بھی بہت زیادہ پائدہ ہوگا اس سے گونڈ اور کویا جوگوں کے ساتھ بھائیچارہ بنانے کے لئے آپ کو پائدہ ہوگا آپ اگر گونڈ اور کویا کے لوگوں کو بمشن میں سمجھاؤ گے تو لوگ آپ کے باتوں کو یقین کریں گے کیوں کی پاس کریں گے کیوں کہ آپ نے جگڑا دیجئے ہیں آپ جگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں کریں گے وہ پانگریس کے بہت بھولے مرے ہیں کانگریس کے ہی ایک سمنداری مرے ہی ایک سمنداری وہ یہی مہنکا جو مرے ہے ایک سمنداری کانگریس کے ہی ٹھارے پر ٹام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہوگے تو بات یہ نکال دیا ہوتا مجھے ایک مجھے کے بعد آنے والا ہے اور دو ہزار اونیس میں لوگ سواہ روینان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپریل اور مائی میں لوگ سواہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ویدان سواہ کا بھی چناؤں ہے نا ایک ساتھ ہو باتا ہے تو آپ کا چناؤں ہے تو آپ کے تیرہ نلامیں تو چناؤں کی تیاری جنو ہو گئی ہے یہ جھگا یہ بات کا سمود ہے تو اس لیے میں نے مہارا جاتی کے لوگوں کو بلا کر سمجھانی کوشش کی تھی کی وہ تو جہگا آپ کے رہے ہیں کچوں کیوں پر رہتا ہے مہارا جاتی کے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ مجھے مجھے نہیں رہا ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہا ہوں بلے بلے یہ بادوالہ اور مہارا ہے دلاغ سمجھتے ہو میرے سمجھتے ہو کہ بڑا سمجھتے ہو بنا دلاغ سمجھتے ہو آج دلاغ سمجھتے ہو تو دونوں کے دونوں تلاغ جب دونوں کے دران تران تران दران کو پیشنا کرتے ہیں جب پیشنا کرتے ہیں تو دوروںivering بھی لیکن دران تتتا نمتا کرمیشن جنتا نمتا راہ shape صدقہ تو میں نے ان کو سمچھا رہا تھا تو ان سے لڑنا چاہتے ہیں اگر تم نہیں رہتے ہو تو جانگا بہتا ہے میں نے ان کو سمچھانے کی اپدا کیا آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ باتیں یہ باتیں ہی غلطہ دنیاں چل رہا ہے نبے میں لیبرائزیشن، پرائیٹائزیشن، برائزیشن، پرائیٹائزیشن، برائزیشن، تیروہا نبے میں نبے نہیں نبے ملتا ہے آپ کو پڑا سا آکھوں پہ آج میں سمجھنے کہ جب تک ہوگی تو آسنام جی آپ کو کچھوں انگریزی میں سمجھانی کوشش کریں گی ہی اندی سمجھنے کہ آپ کو ابھی دکھنے 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 آپ کو پہلے دکھنے جب نفے میں نائن جیروں میں یہ لیورانی زیادہ لیورانی زیادہ 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 لیورانی زیادہ 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 تو ابھی اس کو سکتا ہے 27 year ہوگئے 27 year ہوگئے ہے تو government sector íb گasma یہ سارا م Hindi اور یہاں پروبیٹائیز demais نہیں ہو پائیا آر اوہسوس سی مہ لیا اور ساپرائیز پروبیٹائیز ایسی نے کہتے ہیں ویڈا ہے حرماملہ پروبیٹائیز Valley و personnes پروبیٹائیز آربادلہ آپ لوگوں پوری سوٹ میں پڑا نہہ رکھا ہوتا جس کے بارے میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہے ان کو بھی نہیں کہا تھا کہ ریزرویشن ڈیرو ہو گیا کانسٹریشن میں لکھا ہوتا ہے کوئیسے کوئیسے مگر ریزرویشن ہو گیا ہے ڈیرو جب ریزرویشن ڈیرو ہو گیا تو میں نے مانا لوگوں کو سمجھایا کہ مانا مانی کا کہتے ہیں کہ ڈیرو میں ہم پچاس پرسنٹ لکھا رہے گی کیو وہ کہتے ہیں کہ جب ریزرویشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مان تھا کہ جیرو میں ہم پچاس پرسنٹ لکھا رہے گی تو مانا کہتے تھے بالکل لائیل لیکی کہتے ہیں اس نے کہتا ہوں دونا کے دونا ترہے گی مانگا ہے موسیقی 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 آپ کی جو ہے اس کو گاہ کے بھٹی نے دیکھا اور کتا جو ہے وہ ہاتھی پر بھوکنے 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 کتا جو ہے ہاتھی پر جو جو سے بھوکنے موسیقی